بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نسکے کے صرف دو اجزاء ہیں یہ ببول گوند ہے آپ نے کیکر کے درخت کا نام تو سنا ہوگا یہ کیکر کے درخت کی گوند ہے یہ گرمی میں اور سردی میں موتدل ہے اس کا استعمال گرمیوں اور سردیوں دونوں میں استعمال کر سکتے ہیں اس گوند کے اندر کئی قسم کے مادنیات پائے جاتے ہیں جیسے کیلشیم پٹاشیم اور مگنیشم وکیرا کیونکہ اس گوند کے اندر کیلشیم بھی ہوتا ہے اس لیے ببول کا گوند ہڈیوں کے لیے بھی بہت فائد مند ہوتا ہے پٹاشیم اور مگنیشم کی وجہ سے یہ اضوی خاص کے اندر سکتی بھی بھولاتی ہے یہ تخمے پیاز ہے جسے عام لفظوں میں پیاز کے بیج بھی کہتے ہیں ان کا ذائقہ کافی کڑوا اور تلخ ہے دوسرے درجے کے گرم اور خوشک ہوتے ہیں اگر آپ کا مزاج سرد ہے پھر تو پیاز کے بیج آپ کے لیے بہترین ہے کیونکہ سرد مزاج والوں کو اگر تخمے پیاز استعمال کروایا جائے تو ان کی کوپتے باہ میں بہت اضافہ ہوتا ہے اضوی خاص میں خوب تناؤ اور سکتی آتی ہے آپ ایک چمچہ شہد کے اندر ایک چھٹکی تخمے پیاز ڈال کر صبح نہار مو استعمال کر لیا کریں پانچ دن استعمال کریں آپ کی کوپتے باہ اور طاقت دونوں میں اضافہ ہو جائے گا اس نسکے کو بنانے کا طریقہ کارکہ چیوں ہے کہ آپ نے تخمے پیاز تین تولہ لینا ہے اور دو تولہ آپ نے بھول کی گون لینی ہے ان دونوں کو اچھی طرح پیرسنے کے بعد اسے محفوظ کر لیں آپ اس کی دو چھٹکیاں صبح ناشتہ کے بعد اور شام کو دودھ کے ساتھ استعمال کر لیا کریں آپ نے اسے سات دن میں سلسل استعمال کرنا ہے اور زانہ اس کی دو خوراکیں لینی ہے اور ہمیشہ اسے دودھ کے ساتھ ہی استعمال کرنا ہے اور سات دن سے زیادہ اس کو استعمال مت کریں انشاءاللہ سات دن کے اندر ہی اندر آپ صحت یاب ہو جائیں گے تو اس کے ساتھ اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ